سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریب پیارے دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ آج سے تقریباً دو مہینے پہلے کیرلا کے ملنپورا سے ایک مسلم نوزوان سیکس جس کا نام محمد صحاب ہے وہ کیرلا سے مکہ تک پیدل چل کر حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے تب سے وہ لگتار پیدل چلا جا رہا ہے جس کو سن کر یقیناً آپ سب کا دل خوص ہو جائے گا جیسے کہ صحاب ابھی کہاں پر ہے پاکستان میں وہ کب داخل ہوگا اور پاکستان میں صحاب کا سواگت کس طرح سے ہونے والا ہے اور یہی نہیں ساتھ میں ہم آپ کو یہاں بھی بتانے والے ہیں کہ صحاب سعودی عرب سے پہلے آنے والے سمندر کو کس طرح سے پار کر کے مکہ تک پہنچے گا ان سب باتوں کی جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں اس لئے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے آپ صحاب آئی کے خوصلہ ابزائی کے لئے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ کیرلا کے ملم پورا کا رہنے والا گنتیس سال کا نوزوان سخص محمد صحاب دو جن دو ہزار بائیس کو اپنے گھر سے نکلا تھا آج ان کو اپنے گھر سے یعنی کی کیرلا سے نکلے ہوئے پسپن یا سار دن کے قریب ہو چکے ہیں یعنی کہ محمد صحاب کو کیرلا سے مکہ کے لئے پیدل سفر کرتے ہوئے تقریباً دو مہنوں کے آس پاس کا وقت ہو چکا ہے مطلب کہ صحاب دو مہنوں سے لگتار مکہ کی اور پیدل چلا جا رہا ہے اس نیک کام میں اللہ نے ان کو جو عزت بغسی ہے اور لوگوں کے دلوں میں جو محبت ڈالی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ محمد صحاب نہ ہی کوئی سیلیبریٹی ہے اور نہ ہی کوئی ایکٹر ہے اور نہ ہی کوئی راج دیتا ہے یہ ایک نورمل انسان ہے اور اس نے صرف اللہ کی راہ میں پیدل جا کر حج کرنے کا ارادہ کیا ہے جس سے خوش ہو کر اللہ نے صحاب کو اس قدر عزت عطا فرمائی ہے کہ آج محمد صحاب جس بھی سہر سے گزر رہا ہے جس بھی گلی سے گزر رہا ہے ہزاروں کے تعداد میں لوگ ان کے استقبال کے لیے سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا خوب زوروں سوروں کے ساتھ میں سواگت کر رہے ہیں یعنی کہ محمد صحاب جس نیک ارادے کے ساتھ میں اپنے گھر سے نکلا ہے اس میں اللہ نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ پر ان کا خوب سواگت کیا جا رہا ہے جہاں پر بھی صحاب جا رہا ہے وہیں پر لوگ پہلے سے ہی سڑکوں پر اس کا انتظار کرتے ہوئے مل رہے ہیں اور یہی نہیں بھارت کی پولیس بھی محمد صحاب کو پھل سپورٹ کر رہی ہے پولیس ان کے راستے سے ٹریفک کو ہٹا رہی ہے اور یہی نہیں کئی جگہوں پر تو لوگ ہومن چین بنا کر ان کے افاظت بھی کر رہی ہیں کیونکہ ہر کوئی محمد صحاب سے ملنا چاہتا ہے اور اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہے کیونکہ صحاب بھارت میں اکیسویں صدی کا وہ پہلا سکس ہے جو پیدل سفر طے کر کے اللہ کے گھر کعبہ کو جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ جگہ جگہ پر اس کا انتظار کر رہی ہیں اور اس کو فل سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کا حوصلہ افضائی کرنے کا کام کر رہی ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کر رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ صحاب جس بھی علاقے میں جاتا ہے لوگ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ ان کو اکیلا پن محسوس نہ ہو یعنی کہ ان کو اکیلا پیدل نہ چلنا پڑے اور یہی نہیں دوستو حالی میں پاکستان سے بھی محمد صحاب کے لیے ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس کو سن کر بھی آپ سب کا دل کو سو جائے گا کہا جا رہا ہے کہ صحاب جب باغہ بورٹر پار کر کے پاکستان میں داخل ہوں گے تو وہاں پر بھی ان کے سواگت کیلئے لوگوں نے بہتی خاص طریقے سے تیاریہ کر رکھی ہیں یعنی کہ پاکستان کے لوگ بھی محمد صحاب کا بڑی بے سبری کے ساتھ میں انتظار کر رہی ہیں اور یہی نہیں کہا جا رہا ہے کہ محمد صحاب کا بڑی تعداد میں وہاں کے پولٹیکر لیڈر اور کئی مذہبی رہنوہ بھی ان کا استقبال کریں گے پیارے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتی ہو کہ محمد صحاب کو آج پسپن سے ساٹھ دن کے قریب ہو چکی ہیں اپنے گھر سے پیدل نکلے ہوئی تب سے وہ لگتار پیدل چلا جا رہا ہے ہر روز محمد صحاب پچیس کلومیٹر کا سفر تیہ کر رہی ہیں اگر ایسے ہی وہ چلتے رہے تو انسی اللہ چھے یا سات مہینوں کے بعد میں وہ مکہ شریف میں پہنچ جائیں گے اور انسی اللہ دو ہزار تیویس میں ہونے والے حج کو ادا کر لیں گی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ابھی صحاب کا سفر بہت زیادہ لمبا ہے اب ایسے میں کچھ لوگ بول رہی ہیں کہ بھارت اور سعودی عرب کے بیچ میں تو ایک بہت بڑا مہا ساغر ہے یعنی کہ ایک بہت بڑا سمندر موجود ہے ایسے میں صحاب بھارت سے سعودی عرب کس طرح سے پہنچے گا یعنی کہ وہ سمندر کو کس طرح سے پار کر کے مکہ میں پہنچے گا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے لئے صحاب نے اپنا روٹ پہلے ہی تیہ کر لیا ہے صحاب نے دو جون دو ہزار بائیس سے اپنا سفر کیرلا کے ملن پورا سے شروع کیا تھا کیرلا سے وہ بینگلورو گئے تھی یعنی کہ کرناٹکہ پہنچے تھی پھر وہاں سے وہ مہاراشترا گئی اس کے بعد وہ مہاراشترا کے پونے سے ہوتے ہوئے گزرات کے صورت اور بڑودرہ میں پہنچے جہاں پر ان کا خوب اچھے طرح سے اور بڑے ہی ساندار طریقے سے سواگت کیا گیا اب حالی میں وہ گزرات سے راجستان میں پہنچے ہیں اب راجستان کے عدیپور سے ہوتے ہوئے باغا بورڈر پر پہنچیں گی اس کے بعد میں وہ پاکستان میں داخل ہو جائیں گے پھر پورا پاکستان پار کرنے کے بعد میں ایران میں پہنچیں گے پھر ایران سے وہ ایران کے اندر داخل ہو جائیں گے پھر پورا ایران پار کرنے کے بعد میں وہ قویت میں جائیں گے اس کے بعد قویت کے راجستان سے ہوتے ہوئے سعودی عرب میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد وہ مکہ سریب کے لئے روانہ ہوں گے اس طرح سے آپ دیکھئے کہ صحاب کے بیچ میں سمندر کہیں پر بھی نہیں آیا یعنی کہ صحاب صرف سڑک اور راجستان کی راستوں سے گزرے گا ایسے میں ان کے راستے میں سمندر کہیں پر بھی 25 کلومیٹر پیدل چلنے کا ٹارگیٹ ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ 25 سے 30 کلومیٹر چلنا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک نورمل انسان ہر روز اتنا پیدل کس طرح سے چل سکتا ہے کیا اس کے لئے محمد صحاب نے کوئی ٹریننگ لی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ صحاب اس کی تیاریہ پیچھلے ایک سال سے کرتا آ رہا ہے صحاب نے ایک سال پہلے سے روزانہ 20 سے 25 کلومیٹر پیدل چلنے کا ٹارگیٹ بنا لیا تھا یعنی کہ وہ ایک سال سے لگتار اتنا پیدل چلتے آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے پیروں کو پیدل چلنے کے لئے ٹرینڈ کر سکیں اپنے پیروں کو پیدل چلنے کی عادت ڈال سکیں اس کے تیاری وہ پیچھلے ایک سال سے کرتے آ رہے ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی بہرے پڑے ہیں جو خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں اور اگر کوئی کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ٹانگ ہیچائی کرنے کا کام کرتے ہیں ایسے ہی کچھ لوگ محمد صحاب کے بارے میں بھی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ اتنا لمبا سفر صحاب کیسے تیار کرے گا وہ مکہ تک پیدل کبھی نہیں جا پائے گا اگر وہ ہر روز 25-30 کلومیٹر پیدل چلے گا تو وہ راستے میں بیمار پڑ جائے گا اور وہیں سے وہ واپس لوٹ آئے گا یعنی کہ ایسے لوگ صحاب کا حوصلہ عبضائی کرنے کے بجائے ان کا حوصلہ توڑنے کا کام کر رہی ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے تو صحاب کے اوپر فتوے بھی نکال دیئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ صحاب کا حجی قبول نہیں کرے گا کیونکہ پیدل جا کر حج کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے ایسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ صحاب کچھ غلط کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلا ہے وہ تو اچھے کام کے لیے نکلا ہے ایسے میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کا حوصلہ عبضائی کرنے کا کام کریں نہ کہ ان کا حوصلہ توڑنے کا یعنی کہ ہمیں ایسے وقت میں صحاب کے بارے میں کوئی بھی ایسی ویسی باتیں نہیں کرنے چاہیے جو صحاب کا حوصلہ توڑنے والی ہوں کیونکہ آپ سب ہی کو معلوم ہے کہ محمد صحاب کا یہاں سفر بہت مشکل برا اور کانٹو برا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر دل میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو اس کے لیے کوئی بھی منجل مشکل نہیں ہوتی ہے اور آج کیرلا کے رہنے والے محمد صحاب نے اس دنیا کو یہاں دکھا دیا ہے اور یہی نہیں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سکسی نیک اور اچھے کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے مدد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک محمد صحاب کی بھی گیپ سے مدد فرمائے اور ان کے سفر میں آسانیا پیدا کر دی آمین اللہم آمین آپ بھی کمیٹ بکس میں آمین ضرور لکھیں